بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں چلیں جی آج کے بلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں اتر شیشہ گاؤں کے ایک کٹھا پہ تو کٹھا یہاں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو دریا ہوتے ہیں ان کو کٹھا کہتے ہیں تو آج ہم وہاں جا رہے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں سنے بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ پانی میں جو ہے وہ گاڑی چلتی ہے تو وہاں چل لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہاں سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم لوگ ایک پہاڑ پر اوپر آئے تھے اور وہاں پہ اتنے اونچے بڑے بڑے درختیں چیڑ کے اور وہاں سے نیچے کا سین نظر آ رہا تھا چھوٹے چھوٹی گاڑیاں جاتی بھی نظر آ رہی تھی اتنے لمبے اتنے بڑے درختیں یہ کہ نیچے سے آپ دیکھیں تو پوری آپ کی جو نیک جو ہے نا پوری اوپر کر کے دیکھنی پڑتی ہے اتنے خوبصورت سین تھا یہاں پہ اور یہاں دھدر آ رہا ہو گا دھواں سا نکل رہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے جو گھر بنے ہیں نا یہ گھروں میں سے کچھ ناشتہ کھانا منا رہے ہوں گے وہ تو اوپر چمنی میں سے اس کا دھواں نکل رہا تھا بہت خوبصورت سین ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ اتنے خوبصورت سین کے باوجود یہاں پہ لوگ جو ہم جن کے گھر گئے تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ آپ لوگ صحیح سیزن میں نہیں آئے ہیں آپ لوگ گرمی کے سیزن میں آتے اگر تو یہاں گرینری بہت زیادہ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ تو ہم نے سوچا کہ بھئی سردی میں اتنا خوبصورت ہے تو گرمی میں اور کیا اس کی خوبصورتی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم گرمی میں بھی آ کر دیکھیں گے کہ کیسا ہوتا ہے یہ اچھا یہاں پہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں انکل جو ہے نا وہ مکہی بنا رہے تھے پاپکون اور اس کی خوشبو پورے میں پھیلی ہوئی تھی اور بہت مزیدار پاپکون تھے ہم نے بھی پاپکون دیکھے انجوائی کیے یہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑی سی جگہ کٹھا ہے اور یہاں پہ پانی بہہ رہا ہے اور یہ آبشار ہے آبشار سے پانی آ رہا ہے یہ اوپر سے تو یہ انہوں نے پائپ لگا دیئے ہیں اس سے یہ پانی نیچے آ رہا تھا لوگ اپنی گاڑیاں دھو رہے تھے یہاں پہ اور پانی اتنا تھنڈا اور اتنا صاف پانی ہے دیکھیں پانی کتنا صاف ہے یہ اور یہ گرمی کے موسم میں تو پورا بہرہ ہوتا ہے بہت زیادہ اور اس میں گاڑی چل رہی ہوتی ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہوں گے پودوں کے بیچ میں سے یہ پانی بہہ رہا ہے اچھا یہاں پہ انکل تھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ پانی پینا ہے تو جو نیچے بہہ رہا تھا وہ نے انہوں نے کہا یہ آبشار سے جو آ رہا ہے اوپر سے ہم اس کو دیتے ہیں تو وہ ایک گلاس لے کر آئے اور انہوں نے گلاس دھو کے اسٹیل کا گلاس تھا گلاس دھو کے پھر انہوں نے مجھے اس میں سے پانی دیا یہ دیکھیں مجھے پانی دے رہا ہے اس میں اور پانی بہت اچھا تھنڈا پانی تھا بہت تھی اور یہ دیکھیں پانی میں میں ہاتھ اس طریقے سے کر رہی تھی تو میرا ہاتھ نہ فریز ہو گئے تھے پانی اتنا صاف اتنا کلیا رہے کہ آپ کو میرے ہاتھ میں پانی نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا یہ پانی میں چل رہی تھی وین اور پورے یہ چھوٹے بڑے پتھر تھے اور پتھروں کے بیچ پتھروں پہ ہی سے وین چل رہی تھی یہ پوری وین ہل رہی تھی اس لئے آپ کو وہ ویڈیو بھی پوری ہلتی بھی نظر آئے گی پوری وین بس ہل رہی تھی چھوٹے بڑے پتھر تھے اور پتھروں کے بیچ میں سے یہ پانی بہت رہا تھا اچھا کہیں تو پانی کم تھا اور کہیں بہت زیادہ پانی تھا اس میں سے بھی وین جا رہی تھی مگر وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تو اس میں گاڑی سے نہیں جاتے اچھا یہاں جیب بھی تھی جیب بھی جوہنا لوگ ڈرائیف کر رہے تھے ہم لوگ یہاں پہ پیدل ہی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں کے لوگ کتنا سفر کرتے ہیں کہ وہ پیدل ہی جوہنا وہ پورا پورا راستہ اچھا بچے بڑے سا پیدل ہی جا رہے تھے یہاں سے بہت ہی کلیر ساف پانی تھا اچھا یہ آپ کو میں بتاؤں یہ اس گاؤں کا نام اتھر شیشہ اس لئے ہے کہ یہاں نا ایک مزددار سینہ ایک اسمیل ہے بڑی اچھی سینہ کچھ جیسے پلانٹس کی کچھ فلار کی بہت اچھی جو ایک اسمیل مجھے بھی لگی اور یہاں کے لوگ بھی بتا رہے تھے اسی لئے اس کا جو نام رکھا ہے اتھر شیشہ گاؤں رکھا ہے پہلے میں نے جب سنا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا نام یہ رکھا کیوں ہے مگر واقعی وہاں جا کے ہم نے محسوس کیا کہ ایک اچھی سینہ ایک اسمیل ہے یہاں پہ اور گاؤں تو واقعی بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی بہترین یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے درخت اور درختوں کے نیچے سے میں نے اوپر سے بنائی ہے یہ ویڈیو اور نیچے گاڑیاں جا رہی تھی راستہ تھا اچھا یہ ہے ڈاک بنگلہ اور یہاں ہوا کہ یہاں پہ جب ہم گئے تو یہ بندھا لوگ تھا یہ اور ہم نے سوچا لاب ہم اندر کیسے جائیں ہم تو اتنی اوپر آ بھی گئے ہیں تو وہاں پہ اتفاق دیکھیں کہ وہاں کے جو پیون تھے وہ خودی گیٹ پر آگئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا تو ہم نے کہا بھی ہمیں اندر جائے کے دیکھنا ہے یہ اتنا اچھا ریسٹ ہاؤس بنا ہے جو پھر انہوں نے جو ہمیں اندر آنے کی پرمیشن دی اور بس یہ بتایا کہ یہاں کیمرہ لگے ہیں تو آپ کیمرے کے سامنے نہیں جائیے گا پھر ہم لوگ اپ اندر آگئے اور اندر آگے ہم نے یہ ریسٹ ہاؤس دیکھا بہت ہی خوبصورت بناوا تھا اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا اور یہاں پہ اتنے سارے جو نا وہ فلار کے پلانٹس لگے ہوئے تھے اور بہت ہی اچھی ان کی سمیل آ رہی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں شملہ میرج کا پودھا بھی لگا ہوا تھا اچھا میں آپ کو بتاؤں میں نے یہاں پہ گھروں میں بھی اور باہر بھی یہاں ہری میرج بہت دیکھی کہ ہری میرج کے ریڈ والی ہو گرین ہو چھوٹی بڑی ہری میرج کے پودھے ہر گھر میں لگے ہوئے تھے اور ایک بہنگن کے پودھے ہر گھر میں لگے ہوئے تھے یہاں پہ بھی بہنگن کا پودھے لگا ہوئے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ بینچز بھی لگی ہوئی تھیں یہ پورا ریسٹ ہاؤس بنا تھا اور یہاں پہ آپ لوگ بیٹھیں شام میں انجوائے کریں سردی تو بہت زیادہ تھی اس لئے کہ یہ ٹاپ پہ تھا ہم نے یہاں کا رینٹ پوچھا ان سے کہ یہاں کا رینٹ روم کا کتنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹین ٹو فیفٹین تھاؤزنڈ یہاں کے روم کا رینٹ ہے یہاں پہ شوٹنگ بھی ہوتی ہے اور ڈرامو کی فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورا جگہ ہے بہت ہی اچھی اب ہم نے پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم جو ہے وہ گرمیوں میں آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہاں کی اور خوبصورتی کتنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اتنے خوبصورت فلار لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ اوپر سے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو نیچے چھوٹے چھوٹے گاڑیاں جا رہی ہیں نیچے بھی سیڑیاں تھی نیچے بھی جاتے تھے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بینگن لگے ہوئے تھے اور پالک لگی تھی یہاں پہ یہ ہرہ دھنیا لگا ہے بہت ہی فریش ہرہ دھنیا تھا اور پودینہ لگاوہ تھا یہاں پہ میتھی لگی تھی بہت ہی فریش جو ہے نا وہ ویڈیو بلس لگی ہوئی تھی یہاں پہ اچھا جی چلیں یہاں سے چلتے ہیں اب ہم جاتے ہیں گھر اور راستے میں ہمارے پڑا یہ کالیج ہے مانسیرہ کالیج تھا یہ بہت بڑا کالیج تھا اور کل ہم جائیں گے دریائے کنال تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ کیسا پانی ہے وہاں بھی سنائے گے بہت خوبصورت جگہ ہے تو انشاءاللہ کل ہم آپ کو وہاں پہ لے کے چلیں گے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ ضرور انجوائے کریں گے آپ لوگ کو ویڈیو بھی پسند آرہی ہیں انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم